وسائل تو ہمیشہ کم تھے مقاصد بڑے تھے جب مقصد ہی کوئی نہ ہو تو وسائل پر رونا بنتا ہے پہلی چیز تم نے یہ کرنی ہے کہ تمہارا مقصد کیا ہے کاروبار مقصد نہیں ہے کاروبار کر کے پیسہ بنا کر کرنا کیا ہے وہ مقصد ہے وہ سوچو پیسہ تو ہر کوئی بنا لیتا ہے لیکن اس پیسے کے ساتھ کرنا کیا ہے یہ مقصد ہے تمہاری ایک زندگی ہے اللہ تعالی نے تو اسی مقصد کے ساتھ ہر کائنات میں ہر چیز کو جو ہے وہ اللہ تعالی نے عزت بکشی ہے جس چیز کا کوئی مقصد نہیں اس چیز کی کائنات میں کوئی عزت نہیں اٹھائیں اللہ تعالی نے تو پہاڑوں جیسی مخلوق کو بھی بتا دیا کہ اوتادہ یہ تو انتمیدہ بکم یہ تو تمہیں قائم رکھنے کے لیے زندگی کو شٹیبل رکھنے کے لیے اس دنیا کو ایک قرار دینے کے لیے ہم نے گاڑے تھے زمین میں اللہ تعالی نے نہ آسمان فضول رکھا اللہ تعالی نے نہ ستارے فضول رکھے یہ تو پھر بھی بڑی مخلوقات ہیں جنکہ اللہ ذکر کرتا ہے گد جیسی مخلوق کا بھی دنیا میں بڑا فائدہ ہے ایک والچر اور گد جو مردار کھانے والا ہے اس کا بھی بڑا فائدہ ہے اگر وہ نہ ہو تو مردہ جانوروں کو کون کھائے گا اچھے جانور مردہ جانور نہیں کھاتے چھوڑ دیتے اللہ تعالی نے تو ہر چیز کو اس کے مقصد کے تحت عزت دی تھی یہ بتاؤ کہ تمہاری زندگی کا وہ مقصد کیا ہے جس کیلئے قربان کرنے کے لیے تیار ہو اگر نہیں ہوگا تو جو وسائل کی جنگ ہے وہ انسان کو غافل رکھنے کے لیے ساٹھ سال گزارنے کے لیے بہت ہے مقصد اگر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں یہ دیکھ لوں میرے پاس کیا نہیں ہے تو وہ بہت چیزیں مل جائیں گی آپ کو اور اس کی جنگ میں آپ لگیں اگر مل جائے سب کچھ تو دنیا والوں میں ایک نئی تاریخ مل جائے گی فیرون کے پاس بھی بیٹا نہیں تھا جب ہی موسیٰ علیہ السلام پہ دل آیا تھا سوال یہ ہے کہ وہ تمہاری زندگی کا وہ مقصد کیا ہے وسائل نہ دیکھو یہ بتاؤ کہ دے کتنا سکتے ہو قربان کتنا کر سکتے ہو کیا زندگی ایسی تو نہیں کہ میرے جانے سے کسی کو فرق ہی نہ پڑے وہ تمہارا فیصلہ ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے تم نے کس فلسفہ بے اپنی زندگی کو چلانا ہے کیا فرق ہوا میری زندگی سے کیا فائدہ ہوا میرا اس کائنات کو کیا فائدہ ہوا مجھ سے مسلمانوں کو کیا سہارا بنا میں کسی غریب کا کیا میں خوشی بنا کسی کی فخر بنا کسی کا نہ قوم کا فخر بن سکا نہ ماں باپ کی خوشی بن سکا نہ کسی کی آنکھوں کی تھنڈک بن سکا نہ کسی کو دلاسہ دے سکا نہ کسی کو سہارا دے سکا کیا زندگی ہے یہ اب فوراں سے دل کے اندر وسوس آ رہا ہوگا یہ تو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں ہمارے پاس تو وسائل ہی نہیں ہیں ہم تو روز مرہ کی زندگی گزارنے کے یہاں پہ جو ہے مشکل ہے انفلیشن اور مہنگائی اتنی ہے مقصد کی کمی ہے مقصد کی کمی ہے بڑا سوچو گے بڑا قربان کرنے کو ریڈی بھی ہوگے صحابہ میں سے اکثریت کے پاس کچھ نہیں تھا ان کے پاس صرف ایک چیز تھی وہ ان کی جانے تھی وہ پیش کرنے کو تیار تھے کیسے ہرائے گا مسلمانوں کو کیسے فیلڈ میں تمہیں کوئی ہرا سکتا ہے تمہاری تو تاریخ ہی یہ ہے کہ کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرہ بی اذن اللہ کہ کتنے ہی کم لوگ کم تعداد قلت کثرت پہ غالب ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے یہ تو تاریخ ہے تمہاری وسائل تو ہمیشہ کم تھے مقاصد بڑے تھے جب مقصد ہی کوئی نہ ہو تو وسائل پہ رونا بنتا ہے کیوں بڑھوں آگے کیوں انیشیٹیو لوں کوئی کیوں زندگی کو ایک بڑا مقصد دوں جب ایک عام آدمی بن کے میں زندگی گزار سکتا ہوں اور وہ عام آدمی کیا ہے کہ پیدا ہوتا ہے اسائشیں ملتی ہیں یا مشکلات ملتی ہیں وہ اس کا مقدر ہے گولڈن سپون بچپن ملتا ہے نہیں ملتا ماں باپ تربیت کرتے ہیں نہیں کرتے وہ اس کا مقدر ہے اس کے بعد وہ محنت کرتا ہے جوب کرتا ہے ڈگریوں لیتا ہے کاروبار کرتا ہے کچھ پیسے بناتا ہے زندگی میں کچھ بننا چاہتا ہے کھا پی کے اس دنیا سے چل جاتا ہے دنیا سے جانے کے بعد اس کو اس کے گھر والے تین دن تک یاد رکھتے ہوں گے اور زندگی اس طرح تمام ہے ختم ہے یہ عام آدمی کی زندگی ہے مقصد بناو یا نہ بناو گزرنا لو تمہیں ہے اس زندگی سے لیکن اگر سکون چاہتے ہو تو لمحہ لمحہ ان تکلیفوں کے اندر پریشانیوں کے اندر اپنے دل کو ایک سکون دینے کے لیے ایک تسلی دینے کے لیے ایک جواب ضرور پیدا کرو کہ تھوڑا صبر کر لو ایک نہ ایک دن میں پہنچ جاؤں گا سکون ملی جائے گا اگر اپنے گھر والوں کو ایسی زندگی دینا چاہتے ہو جس میں کوئی منزل نہیں ڈپریس ہو جائیں گے رستے سب کے دنگ ہیں مشکلات اس میں بڑی ہیں لیکن وہ مسافر بنو کہ جو منزل کا دلاسہ دے سکو اپنے دل کو جس دن پہنچوں گا وہ بڑی خوبصورت ہے وہ منزل بڑی خوبصورت ہے آئی جائے گی دل کو لیکن وہ کیا زندگی ہوگی جس میں غم کا سما ہوگا پریشانیہ دکھ اور چیلنجز اور بے وفائیاں تو ہوں گی ہوں گی دشمن بھی بڑے ہوں گے یا پھر اگر دشمن نہیں ہوں گے تو نا چاہتے ہوئے غیروں کو بڑے سجدے ہوں گے بڑی سممیشن ہوگی بڑا جھکنا پڑے گا لوگوں کے آگے کیونکہ تم کوئی بڑی مقصد کے لئے زندگی نہیں گزار رہے لوگ اپنے مقصد کے اندر استعمال کریں گے کہ اپنے مقصد اور اپنے پرپس کے لئے زندگی گزارو ورنہ کسی اور نے تمہیں اپنے مقصد کے لئے استعمال کرنا ہی کرنا ہے مقصد کے لئے زندگی گزارو